25 سالہ احمد علی نینگی کی وجہ سے اسپطال میں زیر علاج ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک شام وہ دوستوں کے ساتھ پاک میں بیٹھے تھے جہاں مچھروں نے انہیں کارٹا جس کے بعد ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی پھر میں ڈاکٹر کے پاس آیا انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو پھر دعائیں شوئے ڈریپ لگ گئے ہیں مجھے تو اس کے بعد تھوڑا سا بہتر اپی خیل کر رہا ہوں عام دور پر صاف کھڑے پانی میں پرورش پانے والے اس مچھر کے کارٹنے سے اسلام آباد میں اب تک پانچ سو سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ راولپنڈی میں بھی اتنی ہی تعداد میں ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپطال میں ڈینگی کی فوکل پرسن ڈاکٹر شفاعت خاتون نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس وقت بیماری کی شرعہ پندرہ سے بیس فیصد ہے اس وقت ہم جو ہیں وہ تقریباً ساڑھے چار سو سے زیادہ پیشنٹس جو ہمارے پاس ڈیلی فالوپس پہ آتے ہیں پیشنٹس ان کو ملا کے اتنے پیشنٹس ہم دیکھ چکے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ون سکسٹی کے قریب جو ہے وہ انڈور ایڈمیشنز ہو چکے ہیں پچھلے دو سے دھائی ہفتے سے ہمارے پاس نمبر آف پیشنٹ جو کرٹیکل ڈینگی کے ساتھ آتے ہیں سیڈیلی ڈینگی کے ساتھ جن کو ایڈمیشن کی اور علاج کی ضرورت پڑتی ہے یعنی ہاسپٹل میں رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے ان میں ایک دم سے اضافہ ہوا ہے حالیہ بارشوں اور سیلاب نے اس مسئلے کو اور پیچیدہ کر دیا ہے کیونکہ دور دور تک کھڑے پانی میں فسے افراد کو ڈینگی جیسے وائرس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کے پیش نظر وفاقی محکمہ صحت ان علاقوں میں اس وائرس سے بچاؤ کے لیے پروگرام ترتیب دے رہا ہے اب چونکہ یہ فلڈ کے حوالے میں ایک سیچویشن اس طرح کی ارائز ہوئی ہے اور ہمارا ایک پورا سسٹم اس پر ورک کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یڈی ایس آر، انٹیگریٹڈ جزیز سرولنس ریسپاونس جس میں نہ صرف ڈینگی، فلڈ ریلیٹیڈ جو اور بھی ایکٹر بورنڈ ڈیزیزز ہم ان کے اوپر بھی جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں اور ہمیں دیلی بیسیز پر ڈیٹا جو ہے وہ آتا ہے جس میں ابھی تک جو سیچویشن ہے اس میں آپ کے ایکیوٹ وارٹری ڈائریا میکسیمم پلاس ملیریا کے کیسز ٹھیک ہے اور اسکن انفیکشنز آئے انفیکشنز اس طرح کے ہمیں آئی ڈی ایس آر کے تروں زیادہ ریپورٹ ہو رہے ہیں ڈینگی میں ابھی ہمیں ڈینگی کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹا نہیں آیا ہے اس حوالے میں کہ ہم اس کو آؤٹ بریٹ سیچویشن ڈیک لیئر کر سکیں لیکن ہم اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ بلکل ویجیلنٹ ہیں شہر میں رہنے والے احمد علیہ یا سند اور بلوجستان کے دور دراز علاقوں میں سلاب زدگان سب ہی ڈینگی کے خطرے سے دو چار تو ضرور ہیں لیکن اگر محکمہ صحت کے اقدامات کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی جائیں تو اس مرض کو شکست دی جا سکتی ہے کیتی آرانیز وائس آف امریکہ اسلام آباد